اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں گولیاں فائر کی گئی ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی ہوتل کے بالکل سامنے یہ جی ایچ کیو ہے اور جی ایچ کیو کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام روڈ کی اوپر کچرہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ ڈنڈے لے کر یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت آپ دیکھئے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جمع ہے اور احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر میڈیا سارا جو ہے وہ اس وقت انٹرویوز لے رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں گولیاں فائر کی گئی ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پی سی ہوتل کے بالکل سامنے یہ ہمیں روڈ سے ملی ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھائیں اور بتائیں یہ آنسو گیس کے شیل ہے جو اس وقت فائر کیے جا رہے ہیں یہاں پر اور انتہائی خراب اور ایکسپائر قسم کی شیلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس سے عوام کو اور زیادہ مشکلات اور نقصانات ہونے کا خدشہ بھی ہے یہاں پر بھی ہمیں ایک شیل ملا ہے جی ایچ کیو کے بالکل سامنے جو فائر کیا گیا اور جو کارتوس جسے بولتے ہیں وہ ہے باقی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورے روڈ کی اوپر اس وقت کچھرا پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً کوئی سیکڑوں پولیس والے جس میں کمانڈوز اور الیڈ فورس کے نوجوان بھی شامل تھے وہ آنسو گیس کے شیل برسا رہے تھے اور ابھی وہ یہ چوک کروس کر کے تھوڑا سا آگے جا چکے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ جو سے منتشر ہوئے لوگ وہ اس طرف آگے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی گاڑی بھی ان کے ساتھ موجود ہے جو ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور آگے آگے پولیس والوں کو لے کر جا رہی ہے اور وہ شیل برسائے برسانے کی جو اس وقت یہاں پر ایکٹیوٹی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں اور کنٹینیوزلی یہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے شدید قسم کی طبیعت جو ہے وہ خراب بھی ہو رہی ہے لیکن جو حالات ہیں وہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا to be very honest کہ عوام جو ہے وہ اتجاج کرے گی نکلے گی اتجاج اپنا منوانے کی کوشش کرے گی یا خان صاحب یہ دیکھئے ایک اور صاحب آئے ہیں ابھی انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے ایک اور جو شیل ہے آسو گیس کے شیل ہیں یہ دونوں بڑے والے لیکن جو چھوٹے ہیں یہ بارہ بور کے ہیں بلگل ایسے ہی ہے یہ بارہ بور کے جو وہ گولیاں ہیں بارہ بور میں استعمال ہوتی ہیں بندوق کے اندر یہ دیکھئے یہ کچھ اور آگے مجھے دے دیں یہ فائر کر رہے ہیں ابھی ابھی کیا کر رہے ہیں سیدھے سیدھے فائر مار رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ابھی اٹھا کر ہمیں دی گئی ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ریپوٹنگ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ تین میرے پاس ہیں یہ دو میرے ساتھ جو بھائی ہیں ان کے پاس ہیں اور یہاں پر جو ہے اس وقت یہ حالات ہیں فسائیت کی انتہا ہے شرمناک حد تک جو حکومت ہے وہ اس وقت آگے جا چکی ہے لیکن شرمنام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ آپ کے جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے اور لیکن افسوسناک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو کا جو مین گیٹ ہے اسے توڑ دیا گیا ہے جی ایچ کیو کے مین گیٹ کے ٹوٹنے کی بجائے یہ ہے کہ عوام کے اندر اس طرح سے شدید غم و غصہ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو کچھ بھی معاملات اور ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ ادارے شامل ہیں اور فوج کی پر کافی غصہ کیا جا رہا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آج ہمارے ادارے اس نیج پر پہنچ چکے ہیں ان کو سوچنا ہوگا تمام ان لوگوں کو سوچنا ہوگا جن کے پاس اختیار ہے ان تمام لوگوں کو مل کر اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ عوام کیا چاہتی ہے کیونکہ اگر عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو پھر یہ حالات جو ابھی اس وقت یہاں پر ہیں اس سے بھی پتر حالات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں